آرائیٹ کلاس اسلام علیکم جی لائٹ آف کر دیں یہ لائٹ کینڈلی آف کر دیں جی اگر دیکھیں اور آپ نے بتانا ہے کہ کچھ بیٹر ہوئے بورڈ ایکچلی اس کی وجہ سے ہے تو آپ اس سائٹ پہ آ جائے کریں کوشش کریں ادھر آ جائیں یہ دیکھیں سپیس اتنی ہے اس سائٹ پہ آ جائیں ادھر آ جائیں چلیں کلاس جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی لاس میں ہم نے اجیکٹیو کلاس ڈسکس کی تھی نا تو وہ ہمارا پورشن کمپلیٹ ہو گیا تھا اب جو آپ کو میں نے ایک لسٹ بنا کر دی ہے اس آرڈر میں دیکھیں نیکس جو ہمارا ٹاپک آتا ہے وہ ہے ہماری پریکٹس آن ٹینسرز ٹینسرز کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنی ہے اور چونکہ آپ یہ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو شاید نہ کرواؤں بریف کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں گا تو ٹینسرز شروع کرتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ٹینسرز کے اوپر نہیں ہوگا اس سے پہلے ایک دو کانسپٹ ہیں جو سمجھنے چاہیے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ اسے ہم کہیں گے مینر اور ورب یا کچھ بھی موڈ اور ورب کہہ لیں بسیکلی دیکھیں جو ورب آف آف سنٹینس ہے نا کسی بھی سنٹینس کے اندر جو ہم ورب یوز کرتے ہیں وہ بسیکلی اس سنٹینس کے اندر جو ہے وہ ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے کیا ٹائم اور سٹیٹ ٹائم سے مانی کہ یہ کون سا ٹائم ہے پریزنٹ ہے پاسٹ ہے یا پھر فیوچر ہے سٹیٹ سے مانی کیا ہوتا ہے سٹیٹ سے مانی ہوتا ہے دو چیزیں کہ یہ سنٹینس کے اندر جو ورب ہے یہ کمپلیٹ ہے کمپلیٹ ایکشن کی طرف کہ جو ایکشن بتایا جا رہا ہے وہ ایکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا تو سٹیٹ بتاتا ہے کہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہے کہ انکمپلیٹ ہے کسی بھی سنٹینس کے اندر جو ہم ورب یوز کرتے ہیں وہ ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے اس سنٹینس کے اندر اس ورب کا ٹائم اس ایکشن کا اور ساتھ میں اس کی سٹیٹ سٹیٹ کا مطلب ہوتا کہ وہ ایکشن کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے یہ جو کسی بھی ایکشن کی کمپلیٹ ہونا یا اس کا انکمپلیٹ ہونا یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ہمارا انڈیفینیٹ ٹینس ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پر تھوڑی سی جگہ کام ہے ایکشن is stated ہمارا جو ورب ہے وہ ہمیں اس کا ٹائم بتاتا ہے اور اس کی سٹیٹ بتاتا ہے اب جو جب ہم انڈیفینیٹ ٹینس یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا یہ ورب جو ہے ہمارا جو ایکشن ہے یہ کمپلیٹ ہے کہ انکمپلیٹ ہے ہم اس سے ریلیٹڈ کوئی ذکر نہیں کرتے جو ہمارا کنٹینیس ٹینس ہوتا ہے اس کے اندر ایکشن is انکمپلیٹ اور جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوئنگ جو کنٹینیس ٹینس ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایکشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا مثال کے طور پر دیکھئے گا اگر سمپل سی میں آپ کے سامنے ایک ایک اگزامپل لکھو یہاں پر پہلے ہم انڈیفینیٹ ٹینس کے جیسے آئی پلے فوٹبال فرسٹ آل اب دیکھیں یہ جو ہم نے سنٹینس لکھا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایکشن کیا ہے کھیلنے گا میں فوٹبال کھیلتا ہوں اب یہ ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے یا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا سمجھا رہی ایکشن ابھی نہیں ہو رہا سمجھا رہی آئی پلے فوٹبال میں فوٹبال کھیلتا ہوں اس کے اندر ایکشن کے کمپلیٹ ہونے کا کہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یا ابھی کمپلیٹ ہونا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ذکر نہیں ہے کیونکہ جب میں یہ کہتا ہوں آئی ایم پلے پلے فوٹبال میں فوٹبال کھیل رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ابھی میں نے کھیلنا بند نہیں کیا ابھی کھیل رہا ہوں ایکشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ایکشن کنٹینیو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکشن is انکمپلیٹ تو یہ جو موڈ ہے یہ بیسیکلی یہ جو پارٹ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایکشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کی سٹیٹ کیا ہے یہ انکمپلیٹ ہے انڈیفنیٹ ٹینز کے اندر ہم نہ بتاتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے نہ ہم بتاتے ہیں کہ انکمپلیٹ ہے کنٹینیوز میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر پرفیکٹ میں کیا ہوتا ہے یا ایکشن is کمپلیٹ ایکشن 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 کمپلیٹ ایکشن ایکشن کہ جب آپ کسی ایکشن کے بارے میں بتا رہے ہیں اس وقت سے پہلے وہ ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے میں کہتا ہوں آئی ہیو پلیڈ فوٹبال میں فوٹبال کھیل چکا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکشن آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں جب آپ میں آپ یہ بتا رہا ہوں جب آپ یہ لکھ رہے ہیں جب آپ یہ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ پرفیکٹ جو ہے یہ ہمیں سٹیٹ بتاتا کہ ایکشن is کمپلیٹ ایڈ تائیم آف سپیکنگ جو پرفیکٹ کنٹینیو سہے یہ بتاتا ہے کہ ایکشن سٹارٹ ایڈ این دا پاسٹ این ایڈ ایڈ سٹیل کنٹینیو ایڈ ایڈ تائیم آف سپیکنگ پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ایسا ایکشن جو ماضی میں شروع ہوا تھا اور جب آپ بتا رہے ہیں اس وقت بھی یہ ایکشن ابھی بھی ہوتا ہے آئی آئی ہیو بین لین فوٹ وال سنس ٹو اکلاک میں دو بجے سے فوٹ بال جو ہے وہ کھیلتا اس کا مضربہ کہ دو تو پہلے بج گئے نا تو یہ ایکشن پاسٹ میں ماضی میں شروع ہوا تھا اور جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایکشن ابھی بھی کنٹینیو سٹیٹ ہے یہ ختم نہیں ہوا یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ماضی میں شروع ہوا تھا اور ابھی یہ ان کمپلیٹ ہے ابھی ایکشن کنٹینیو سٹیویشن کے اندر ہے اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ تائم ہے پرزنٹ پاسٹ فیوچر کہ ایک ٹینس ہمیں بتائے گا کہ کوئی بھی ایکشن جو ہے پریزنٹ میں ہو رہا ہے پاسٹ میں ہو رہا ہے فیوچر میں ہو رہا ہے اور اس کی سٹیٹ کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایکسپشن ہے جو تینس پڑھنے سے پہلے آپ کو سمجھنی چاہیئے کہ سمٹائنز ایسا ہوتا ہے کہ وہی یوز پاسٹ ٹینس تو ایکسپریس اپ پریزنٹ سیناریو اب یہ عجیب بات ہوگی کہ دیکھیں ایک ایک سٹیٹویشن جو پریزنٹ کی ہے اب پریزنٹ سٹیٹویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم پریزنٹ ٹینس ہی یوز کریں گے کیونکہ ٹائم تو پریزنٹ کا ہے لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایکسپشن ہے کہ ہم پریزنٹ سٹیٹویشن کو مینشن کرنے کے لیے ہم اس کے لیے پاسٹ کا ٹائم استعمال کر لیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جیسے ابھی ایگزامپل دیکھیں میں اس کو ایریز کرنا چاہتا ہوں کرلو جی ایریز نہیں وہ ہے تو پریزنٹ دیکھیں وہ ہے تو جو بھی بتا رہے وہ پریزنٹ کے اندر یہ چاہے ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن ہے تو وہ پریزن سٹیٹویشن کے اندر ہم بات کر رہے دیکھیں میں کہتا ہوں i wish i knew her name اس کا مطلب کیا ہے کہ i am sorry i do not know her name مجھے کیے جاتے ہیں writer کب یہ باتیں کرتا ہے جو indicative mode ہے یہ دو تین طرح کی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے کہ اگر ان sentences کے اندر جو verb ہے اس کا mode indicative ہوگا پہلی سب سے بات to express a statement of fact ایک ایسی بات جو fact ہے ایک تو جو literally fact ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں لیکن دیکھیں اگر میں کہوں the boy is alive اب یہ دیکھیں یہ ایک simple affirmative positive sentence ہے ایسے یہ نا بچہ زندہ اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچہ زندہ ہے اس کے اندر اگر آپ سے پوچھیں کہ یہ جو ہمارے پاس verb ہے اس کا mode کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک indicative mode ہے جو indicate کرتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا اسی طرح the sun rises in the east تو جو بھی میں کہوں i am well میں ٹھیک تھا ہوں it is considered as a fact اس کو جھٹلایا تو نہیں نہ جا سکتا سمجھ جاری اسی طرح دیکھے میں کہوں we are taught english جب میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں انگریزی پڑھا جاتی ہے تو یہ it is a kind of fact جب میں کسی کو بتا رہا ہوں دیکھیں میں کہوں ہوں ہوں کلاس میں ہوں it is considered as a fact میں کہوں چیز چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے indicate کر ہے اس کے اندر جو indicative کے اندر ہی جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے question statement وہ words جو question statement کے اندر استعمال مطلب سوال یا جملے تو سوال یا جملوں کے اندر بھی جو verb use ہوگا اس کا mood کیا ہوگا indicative جیسے how are you how old is the building جی آجیں بیٹا گزر جائیں گزر جائیں ڈھیک چکر پڑ what are you doing تو اس کے اندر یہ جو verb use کر رہے ہیں اس کا mood کیا ہے indicative positive statement negative statement question statement ہو اس کے اندر جو ہم verb use کر ہے اس کا mood indicative تیسری چیز جو indicative mode کے اندر ہوتی ہے وہ ہے جی آئیں گے بالکل آئیں گے تیسری چیز چیز ایسی clause جو supposition پر based ہے supposition جو ہم suppose کرتے ہیں جو ہم assume کرتے ہیں وہ ابھی ہوئی نہیں یہ ہماری assumption ہے یہ ہم نے فرض کر لیا ہے تو ایسی لیکن وہ ہم فرض کرتے ہیں اور ایسے بتاتے ہیں کہ یہ ایک fact ہے یہ condition کے اندر کہ اگر یہ condition fulfill ہوگی تو میں یہ بھی جو verb use ہوتا ہے اس کا mood جو ہے وہ indicative ہوتا ہے example دیکھیں جیسے میں کہوں if it rains i shall come اگر بارش ہوتی ہے تو میں آؤں گا اب دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس clause کون سی ہے if it rains اگر بارش کیونکہ اس ہی اندر ہی ہم نے فرض کیا اگر بارش ہو گئی تو اب بارش ہوئی تو نہیں اگر ہوگی نا یہ ہم نے suppose کیا ہے یہ فرض کیا ہے تو اس کے اندر یہ جو verb ہے اگر اس کا mood پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے یہ mood manner کے لحاظ سے یہ ایک indicative mode ہے چلے ایک sentence لکھیں اور if my friend wants it if my friend wants it comma I shall give it to him if my friend wants it اگر میرا دوست یہ چیز چاہتا ہے I shall give it to him میں یہ اسے دے دوں گا اب اس کے اندر دیکھیں supposition clause کہاں پر ہے اگر میرا دوست چاہتا ہے تو ابھی اس نے چاہا تو نہیں ہے اگر وہ چاہے گا تو تب یہ ہوگا تو اگر اس نے چاہا تو پھر it will become a fact کہ یہ میں اسے دے دوں گا اگر بارش ہو گئی تو it will become a fact کہ میں پھر آؤں گا تو ایسی supposition clauses جو باسکلی ہم ان کو term کرتے ہیں کہ یہ fact کے طور پر جو ہے وہ پھر اس کے بعد کا action وہ fact بن جائے گا وہ ضرور پورا ہوگا تو یہ جو ہمارا verb ہے یہ اس کا mood اگر آپ سے manner پوچھا جائے تو manner کے لحاظ سے یہ indicative mode جو indicate کر رہا ہے اسے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے چلے اب میں اس کو erase کر دوں جی اب ہم نے indicative mood پڑھ لیا ہے دوسرے point پر ہمارے پاس آ جاتا ہے imperative imperative mood مطلب کہ وہ verb جو imperative کا function perform کر رہے اب imperative کے اندر sentences پڑھے ہیں imperative sentences تو وہ جو پورا sentence ہوگا وہ imperative ہوگا اس کے اندر جو verb ہوگا اس کا mode کیا ہوگا imperative mode بہت ہی آسان یہ کہاں کہاں استعمال کی جاتے ہیں جیسے to express command اب میں کہتا ہوں open the door دروازہ کھولو اب دیکھیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ sentence کون سا ہے تو آپ کہیں گے یہ imperative sentence ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کے اندر یہ جو verb یوز ہوا ہے یہ کون سا verb ہے اس کا مینر ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک imperative verb ہے تو بہت ہی آسان اب میں کہوں sit ڈاؤن اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر imperative verb کیا ہے action کے اور اب ایٹھنے کہ نا تو یہ ہمارے پاس imperative verb ہے سمجھ جا گے یہ پورا sentence imperative ہے تو جب کوئی order دیا جائے کوئی command دی جائے تو اس کے اندر جو verb use ہوگا وہ ہمارا imperative verb ہوگا بہت یسان دوسرے نمبر پر آج گرمی نہیں یا کلاس میں تو یہ چلاو بھئی ہمارے ہمارے بلکل چلے چلے بس چیز دوسری چیز کے مطلب اگر کوئی advice imperative کی اندر یہ آتی ہے نا تو اگر کوئی advice جائے جیسے دیکھیں میں کہوں take care of your health اپنی صحت کا خیال اب اس کے اندر basically یہ جو ہمارا verb ہے یہ ایک imperative verb ہے یہ اس کا mode manner imperative ہے be steady ثابت قدم رہنا تو اس کے اندر یہ ب رہنا یہ ہمارے پاس ایک imperative verb ہے اس کے بعد plea prayer اگر کوئی درخواست کی جائے کوئی دعا کی جائے تو وہ بھی basically ہمارا imperative mood کلائے گا اس کے اندر جو ہمارا imperative mode جیسے میں کہوں have mercy on us ہم پر رحم کرو تو یہ درخواست کی جاری یہ التجا کی جاری تو اس کے اندر جو ہے یہ جو ہمارا verb ہے یہ basically ہم نے جو verb یہاں پر لگایا ہے وہ ہمارا imperative mode کلائے گا اسی طرح God give us food اللہ ہمیں رزق عطا فرما God give us victory جب آپ دعا مانگتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کے اندر جو verb use کرتے ہیں وہ ہمارا imperative verb ہوتا ہے یہ اپنے یاد رکھنا چلیں جی آگے چلتے ہیں ہم میں اس کو erase کرتو جی نوٹ کر لئے تیسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے subjunctive mode یہ جو subjunctive mode ہے verb کا یہ دو طرح سے استعمال کیا جاتا subjunctive sub jun c t i v n n n n n n n n n subjunctive یہ present ایک ہوتا ہے present subjunctive اور ایک ہوتا ہے past subjunctive present subjunctive کا معنی کیا ہے کہ یا تو اس کے اندر b یا پھر اس کے ساتھ چلیں میں plus نہیں b یا پھر verb جو ہے وہ اس کی first form یا آپ کہہ لیں present tense mostly verb کی first form users جو جو subjunctive ہوتا ہے اس کے اندر verb کی first form یا پھر ہم b کو جملے میں main verb کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو past جو past subjunctive ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ war یا پھر ہم اس کے اندر past form use کرتے ہیں یاد یاد رکھیں جب ہم past subjunctive use کریں تو یہاں پر میں نے بتایا کہ ہم یہاں پر war use کریں یا کوئی past form use کریں تو یہاں پر i آجائے و ہی آجائے you آجائے کوئی بھی pronoun آجائے گا he آجائے she آجائے they آجائے it آجائے کچھ بھی pronoun use ہوگا اس کے جو ہے past form use کر رہے ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس present subjunctive کب استعمال ہوتا ہے اور past subjunctive ہم کب استعمال کرتے ہیں تو present subjunctive جو ہے وہ سب سے پہلے آپ لکھ سکتے ہیں جی present subjunctive present subjunctive جو ہے وہ ہم جملے میں کب استعمال کرتے ہیں جب ہم جملے کے اندر کسی خواہش یا پھر کسی امید کا اظہار کر رہے ہوں hope تو اس میں جو ہمارا verb ہے اس کا جو manner ہوتا ہے وہ subjunctive manner لیکن وہ کون سا ہوگا present subjunctive ٹھیک ہے example جیسے میں کہوں God save the king اس کے اندر یہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا بادشاہ سلامت رہا آپ نے امید کا اظہار کیا تو اس کے اندر بیسیکلی یہ جو ہم نے verb use کیا ہے اس کا manner کیا اس کا mode کیا ہے subjunctive اور subjunctive میں یہ کون سا ہے یہ present subjunctive دوسری چیز جو present subjunctive میں آتی ہے کہ present subjunctive ہم کب استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ایک میں نے term بنا رکھی ہے dir 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 سے ذہن میں رہتے ہیں our money resolution کہ اگر ہم جملے میں کسی desire اوپر ابھی ہے نا wish خواہش hope desire ہی ہے نا تو desire ہو کوئی intention ہو کوئی کام کرنے کی intention کوئی resolution کہ نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اس طرح کی جو sentences ہیں ان کے اندر جو verb use کرتے ہیں اس کا جو mode ہوتا ہے subjunctive mode اور ان میں subjunctive میں بھی کون سا present subjunctive example دیکھیں میں کہوں i move that mr ali be appointed as chairman i move i suggest i desire i intend that mr ali be appointed یہاں بھی use ہوا ہے یہ بیسی کلی ہمارے پاس subjunctive mode اب یہ ضروری نہیں کہ اس کے علاوہ جملہ نہیں لکھا جا سکتا اس کے ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ should بھی آ سکتا ہے اگر آپ اس طرح لکھنا چاہیں تو should be should be appointed as so یہ desire ہے ایک intention ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور جملہ لکھیں it it is resoluted that a ring road be built to avoid over traffic it is resoluted یہ آپ کے resolution آگے یہ یہ ہاں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں desired suggested intended it is essential it is important it is necessary یہ present present subjunctive mode تو present subjunctive mode ہے یہ دو طریقوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کوئی wish خیر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی بات ہے hope ہے جی پوچھیں wish بھی تو ہے نا جی وہ یہ basic نہیں imperative کے اندر جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا دعا دے رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنی personal خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو personal جو آپ کی خواہش ہے وہ آپ کی wish بھی ہو سکتی آپ کی prayer بھی ہو سکتے تو جس کے اندر wish کا element ہوگا وہ سبجنکٹیو mode کہلائے گا اگر prayer ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر آپ imperative mode کہلاتا ہے یہ basically اس کے اندر جو ہے وہ prayer کا element ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں یہ آپ دعا کر جی دو imperative ہوگا جی بالکل تو اس کے اندر آپ کی wish کا بھی اظہار ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر آپ کا چل ہے آگے چلتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں past subjunctive past subjunctive mode کب کب استعمال کیا جاتا ہے یہ basically استعمال past subjunctive استعمال کیا جاتا ہے for hypothetical situations تو time بڑی جلدی سے گزر جاتا ہے معنی کہ unreal اور contrary to fact situations جب آپ جملے کے اندر ایسی situation create کرتے ہیں جو imaginary جو unrealistic ہے جو پوری نہیں ہوئی تو اس کے اندر جو ہے وہ basically ہم جو verb use کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو manner ہے وہ past subjunctive کہلاتا ہے یہ کیسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے پہلے نمبر پر جی after the verb hypothetical کے جو hypothesis آپ نے جو ہے وہ develop کر لی ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں صرف خیال لی ہے imaginary ٹھیک ہے imagine after the verb wish اگر جملے کے اندر جو ہے وہ آپ wish کا word ہے یہ as verb استعمال کریں گے تو اس کے بعد جو ہمارا verb آئے گا وہ ہمیشہ past subjunctive آئے گا example جیسے میں نے پہلے نہیں لکھا تھا i wish i knew her name اب جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس lecture کے start میں کہ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ present situation کو describe کرنے کے لئے past tense ہم استعمال کرتے ہیں past کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کا manner ہی subjunctive ہے اور وہ past subjunctive ہے تو یہاں پر is آر ایم آہی نہیں سکتا یہاں پر جو ہے وہ آپ کو past use کرنا پڑے گا اسی طرح دیکھیں i wish i were millionaire laq laq پتی ہوتا یہ hypothetical situation ہے imaginary آپ کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے لاکھوں نہیں یہ آپ کے خواہش جس طرح آپ نے ایک hypothetical situation جو ہے ایک imaginary جس کے fulfill ہونے کا کوئی chance نہیں ہے تو اگر آپ اس طرح کی condition جملے کے اندر develop کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارا ور بانا چاہیے ور یا پھر chance کوئی نہیں اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں نہ پتا تو ابھی تک آپ کو نہیں پتا کرنے جگہ ہوتا اگر میں تم ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا تو میں تو تم ہو ہی نہیں سکتا یہ دو persons ہمیشہ الیدہ لے تہیرہیں گے تو یہ situation کبھی بھی fulfill نہیں ہو سکتی چلے ایک اور sentence لکھیں if we started now if we started now we would be in time اگر ہم اب تک یہ اپنا سفر شروع کر چکے ہوتے یا کام تو ہم وقت پر پہنچ تو we cannot start now what does it mean کہ وہ وقت تک گزر گیا اب تو ہم start مطلب جب ہمیں کام اپنا سفر شروع کرنا چاہیے تھا وہ وقت تو گزر گیا وہ وقت تو نہیں واپس آئے گا تو یہ hypothetical unrealistic contrary to fact situation کے لیے جو ہم استعمال کرتے تیسری چیز لکھیں after the word if لکھ لیا next لکھیں after as if یا as thou یہ میں اس کو erase کر دوں میں لکھ دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں تیسرے نمبر پر after as if یا پھر as thou یہ کٹھے آئیں گے یاد رکھیں اگر جملے کے اندر ہم as if کا استعمال کریں یا as thou کا استعمال کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس جو verb کا استعمال ہوتا وہ سبجنگٹی موڈ ہوتا جس میں پھر پاس سبجنگٹی استعمال کرتے example دیکھیں جی جی میں آپ کو لکھ ہوتا ہوں ہی آرڈرز می as if i were his wife وہ مجھے ایسے حکم دیتا ہے جیسے میں اس کی بی بی تو میں اس کی بی بی نہیں ہوں تو کانٹریری ٹو فیٹ سمجھ آرہی تو انریالیسٹک ہائیپو تھریکل ایمیجینری ہی واکس ایس داؤ ہی ایس ڈرنک اس جملے کے اندر کیا گلتی میں نے کیا ہے کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ شب ایس داؤ یوز کیا ہے تو ایس داؤ داؤ کے بعد جو ہمارا ورب آنا چاہیے وہ تو سبجنکٹی موڈ آنا چاہیے اور پاسٹ سبجنکٹی اس میں اس آرہیم تو آئی نہیں سکتا تو ہم کیا لکھیں گے شاب ہی واکس ایس داؤ ہی ور ڈرنک وہ ایسے چلتا ہے جیسے نشے میں ہی اس نوٹ ڈرنک یا ایس داؤ جیسا کہ وہ نشے میں ہو تو وہ نشے میں نہیں ہے یہ ہائیپو تھیکل وہ نشے میں نہیں ہے یا جس طرح میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو کانٹریری ٹو فیکٹ ہی واکس ایس داؤ ہی ور کرپل وہ ایسے چلتا ہے کہ جیسے وہ لنگڑا ہو لیکن وہ لنگڑا نہیں ہے اگر وہ لنگڑا ہے اور ایسے چلتا ہے پھر تو وہ سٹیٹمنٹ آف فیکٹ آ گیا تو یہ ہائیپو تھرٹیکل سیچویشن کانٹریری ٹو فیکٹ ایسی سیچویشن کے اندر استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم پاس سبجنگٹیف موڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آفٹر یہ بیٹا کانلی اس کو درہ فوکس کریں اسی طرح کی چیزیں آنی ہیں اگر جملے کے اندر اس طرح کا ایک ایکسپریشن آپ کے سامنے آجائے کہ لکھاؤ اٹھ اس ٹائم اور اس کے بعد سبجیکٹ لکھاؤ تو اس سبجیکٹ کے بعد جو ورب آئے گا وہ ہمیشہ ہمارے پاس پاسٹ فارم میں آئے گا اگزامپل دیکھیں it is time وی اب دیکھیں یہ میں نے ایک ایکسپریشن لکھا ہے it is time اور اس کے بعد میں نے ایک سبجیکٹ یوز کر دیا تو آگے جو ہم نے اب ورب لگانا ہے وہ پریزنٹ میں نہیں آسکتا وہ فیوچر میں نہیں آسکتا وہ ہمیشہ پاسٹ میں it is time we went to law it is time time was started so time تو گزر گیا جب ہمیں start کرنا چاہیے تھا تو اس وقت تو start نہیں کر سکتا یہ وقت تھا جب ہمیں لاہور چلے جانا چاہیے تھا اب وہ وقت تو آگے وہ تو گزر گیا اب وہ وقت تو دوبارہ نہیں آئے گا تو اس کے بعد بھی پھر آگے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ورب ہے وہ ہمیشہ پاسٹ فارم کے اندر ہی آنا چاہیے نہیں کر سکتے نا بھائی یہ ہی تو میں سمجھا رہا ہوں next لکھیں آہ آفٹر وڈ رادر پلس سبجیکٹ جملے کے اندر اگر ہم وڈ رادر اور ساتھ میں سبجیکٹ کا استعمال کریں تو انڈیکیٹ اپریفرنس تو انڈیکیٹ اپریفرنس کوئی پریفرنس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تو تب بھی اس سبجیکٹ کے بعد جو ہمارا ورب ہے وہ ہمیشہ پاسٹ فارم کے اندر آئے گا اگزامپل لکھیں آئے وڈ رادر یو وینٹ بائی ائر میں چاہوں گا کہ تم جہاز کے ذریعے سفر کر یا تمہیں جہاز کے ذریعے سفر کرنا چاہیے تھا تو وہ وقت تو گزر گیا تو وہ ایک جو سیچویشن ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتی وہ کاری نہیں سکتا جہاز کے ذریعے سفر تو یہ آپ نے پریفرنس یو کیے تو اس میں بھی آپ ہمیشہ جو ہے وہ پاسٹ سبجنگٹیف استعمال کرنے چاہیے تو ایک ایسی سیچویشن جو فلفل کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس کے اندر جو ہمارا ورب ہے وہ پاسٹ سبجنگٹیف آتا ہے پاسٹ اور سبجنگٹیف کا مانی کہ وہ وارائے گا یا کوئی پاسٹ فارم آئے گی اس کے موڈ کو ہم سبجنگٹیف موڈ کہتے ہیں تو اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں کچھ آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ ہم لکھتے ہیں تو اس کے اندر ایکشن کی سٹیٹ کیا ہوتی ہے جب ہم کنٹینیوز کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا پرفیکٹ کر رہے ہوں گے پرفیکٹ کنٹینیوز کر رہے ہوں گے تو کوشش ہے کہ